بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جانے ان جانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کی کوفت ساری عمر تڑپاتی ہیں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ تین ایسی باتیں پیش کرتے ہیں جو کہ بیوی کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور جو بھی شوہر یہ عمل اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا تو اس کی زندگی میں رزق کی تنگی آئے گی پہلی بات یہ ہے کہ ساس اور سسر کو گالی نہیں دینی چاہیے کیونکہ شادی کے بندن میں منسلک ہونے کے بعد ساس اور سسر والدین کا درجہ رکھتی ہیں اور وہی عزت کی حق دار ہے جتنے آپ کے اپنے والدین ہیں ان کو برا بلا کے نہ اور گالی گلوچ دینے سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے کچھ انپڑ لوگ اپنے ساس اور سسر کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں ایسے گھروں کا مقدر زوال ہی بن جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرنا کیونکہ اسلام نے غلط طریقے سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے عورت تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں ایسے مرد پیسے پیسے کے متاج ہو جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شہر جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بات بولے کہ جس میں طلاق کیا لفظ شامل ہوں عورت کو بہت پریشان کرنا بڑی زیادی ہے لفظ طلاق اللہ تعالیٰ کو سب سے نفسندیدہ لفظ ہے زندگی ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کے الفاظ کھیں چھوٹی موٹی غلطیاں تو ایک دوسرے سے ہوتی ہیں غلطیوں پر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ماف کریں نہ کہ اس بات کو لے اس حد تک جائے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں موسیقی موسیقی